اسلام علیکم دوستو تو کیا حال چالیں آپ کے انفرمیشن اپ پہ آپ کا ویلکم ہے تو آج کی ویڈیو میری جوب سے ریلیٹڈ ہے تو ایم ای ایس ملٹری انجیننگ سروس میں گیارہ سو پچیس جوبز آئی ہوئی ہیں جس کی لاز ڈیٹ اپلائے کرنے کی ساتھ طریق ہے تو میری ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے تاکہ آپ پروپر اپلائے کر سکیں اس کا اگر کہیں سے بھی سکپ کری تو آپ اس میں ایزیل اپلائے نہیں کر سکتے تو چلیں ہم چلتے ہیں اس کا کیسے آپ سرچ کرنی ہے اور کیسے اس کو نکال سکتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے ایم ای ایس جوبز گوگل پہ آکے سرچ کریں گے تو ہمیں یہ آجائے گا اس طرح سے سب سے پہلی ویب سائٹ ڈیو 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 ای ایس ڈورٹ گورنمنٹ ڈورٹ پی کے اس پہ ہم کلک کریں گے تو کچھ ہی یہ ہمیں مینیو شو ہوں گے جوب ایڈوٹائزمنٹ گائیڈ ڈائن فار اپلائنگ اپلائن آن لائن پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو کون کون سی ہے یہ اس کے ایڈبرٹائزمنٹ ہے ہیڈ کلک کی تین ہے سکیل فورٹین ٹھیک ہے سٹینو ٹائپسٹ کی فورٹین سکیل ایک پوسٹ ہے سب انجینئر ملنگ اینڈ روڈ گریڈ تھری کی گیارہ سکیل ہے اور ایک سو اس تاسی پوسٹ ہیں ٹھیک ہے یہ آل آور پاکستان سے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سب انجینئر الیکٹریکل گریڈ ٹو فیفٹی ایٹ پوسٹ ہیں اس کی سب انجینئر میکینیکل گریڈ ٹو تھرٹی ا پوسٹ کی نو ہے نویں سکیل کی ایک پوسٹ ہے سٹورج مین کی تھرٹی فائی پینٹیس ہیں پھر کوپیر اپریٹر کی ترتالیس ہیں سیول ڈرائیور کی ایک سو چوہتر ہیں فورٹین فورٹ سکیل کی پھر ڈسپیچ رائیڈر دو دو سکی ہیں اور پھر ویٹر کی دو ہیں ڈیفٹرہ کی پانچ ہیں نیب کاسید کی ساٹھ ہیں میل مالی کی بتالیس ہیں چوکیدار کی اٹالیس ہیں اور سینیٹیری ورکر خاکروب اور سویپر جو ہیں اس کی پچاسیس ہیں تو یہ ٹوٹل سیٹس ہیں جو گیارہ سو پچیس بنتی ہیں اور اس میں آپ جب ٹیسٹ دینے جائیں گے تو اس کے لئے آپ اپنے سارے ڈوکومنٹس اور تین اور اٹیسٹیڈ یہ جو آپ نے اٹیسٹیڈ ڈوکومنٹس لے کے جانے ہیں ان میں کین پاسپورٹ سائز پھر ایڈوکیشن جو آپ کی کوالیفکیشن سارٹیفکیٹس بغیرہ ہیں وہ ٹیسٹیڈ وہ لے کے جانے ایک کوپی ٹیسٹیڈ کوپی آف ڈومی سائل اینڈ سین ایسی ایک کوپی وہ پھر ایکسپیرینس سارٹیفکیٹ بغیرہ ہیں اگر وہ اور پھر اگر نون مسلم ہیں تو اوار ڈریکٹر کونسل آف ہیلتھ اس کو مجسٹریٹ سے آپ نے کروانا ہے اور اگر آپ میں ڈسٹی بیلٹی ہے تو اوار ڈسٹریکٹ کونسل آف ہیلتھ سے وہ آپ اس کو اپروو کروائیں گے اس کا سیٹیفکیٹ بنوائیں گے تو اون لائن اب اپلائے کا اس میں کیا کیا آپ کو چاہیے اب ہم چلتے ہیں اپلائے کی طرف تو اپلائے کرنے کے ہم طریقے پہ یہاں پہ ہم اپلائے اون لائن پہ کلک کریں گے تو یہ فارم ہمارے پاس اپن ہو جائے گا یہاں پہ ہم سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ اپنا سی این ایسی پوٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے کوئی بھی ایسے پوٹ کر دیا یہاں پہ آپ دو مثال جس آپ صبح سے ہو اس کے بعد آپ کی ڈسٹریکٹ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جینڈر آ جائے گا پھر آپ کا ریلیجن آ جائے گا پھر آپ میں ڈسٹی بیلٹی ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کو بلو کلر میں کوڈ نظر آ رہا ہے یہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس بلوک میں اور پھر نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ پہ آ گیا یہاں اپلائیڈ فار پوسٹ آپ نے کس پوسٹ پہ اپلائی کرنا ہے ہم اپر نویئن کلیکٹ پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ڈیٹ او برٹی یہاں پہ لکھنی ہے یہ کچھ بھی ایسے ہی پھوٹ کر دی میں نے پھر اگر آپ کا یہ آپ کے کمپلسری نہیں ہے یا سیاں نو کرنا ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ آ گیا کوئی بھی پچھر آپ نے اپلوڈ پچھر کرنی ہے اپنی پچھر پاسپورٹ سائز کرنی ہے میں یہاں سے کوئی بھی پچھر ہے یہاں سے اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کا نیم آ جائے گا یہاں پہ ہم نے نیم لکھ دیا یہاں پہ فاردر ن ہم نے نیم لکھ دیا یہ ہمارا ڈریس آ گیا پھر یہ پرمنٹ اڈریس آ گیا پھر یہاں پہ ہمارا سیل نمبر آ جائے گا پھر یہاں پہ دوسرا سیل نمبر آ جائے گا یہاں پہ ہم یہ سینٹر آ گیا اس کا اگزیمنیشن سینٹر تو اگزیمنیشن اب سینٹر اس میں ہے بھاولپور ایبڈاباد گجرموالا حیدرباد کراچی خاریاں لہور ملتان مظفر ایباد پنو اکل پشاور کوئٹا جو آپ کے نزدیک پڑھتے ہیں تب اس پر سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دوسرا نمبر آپ دیں گے اور نیکسٹ کر دیں اب یہاں پہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ اپر ڈیوین کلک کی وہ تعلیم کیا تھی تو یہ اوپر دیکھیں یہ لکھا نظر آ رہا ہے اپر ڈیوین کلک انٹر میڈیٹ تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے میٹرک سیلیکٹ کریں گے اور یہ سیلیکٹ کریں یہاں سے یہ سائنس ہی رہے گا آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نمبر ایڈ کریں گے کچھ بھی کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ ٹوٹل مارک سے اٹھ کر دیں یہاں پہ آپ لکھیں گے اور یہاں پہ بھی آپ جو آپ کا ایف ایسی پلینجننگ تھی یا جو بھی تھی ٹھیک ہے وہاں یہاں پہ اس کے جو سبجیکٹ تھے وہ لکھیں گے آپ یہاں پہ آپ نمبر لکھیں گے یہاں پہ ٹوٹل مارکس اور یہاں پہ آپ کا بورڈ آ جائے گا اور پھر دین آپ نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ پہ اگر آپ کے پاس کوئی اگر آپ کے پاس جانے کہ جوب کرتے ہیں تو ایکسپیرینس لیٹر یہاں کچھ بھی ہو تو یہاں پہ آپ وہ پوٹ کریں گے اور نیکسٹ یہ آ گیا آپ کے یعنی کہ وہ اون لائن جو اپلائے گی یہ آپ نے یہ ڈیٹیلز یہ جو شیٹ آپ کو مل رہی ہے اسے بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے یہاں پہ جیسے ہم سبمیٹ کلک کریں گے تو یہ ہمیں ایک رول نمبر آؤ کر دے گا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ کریں گے یہ لکھا ہے کلک کریں گے تو یہ ہمارا اس نے سارا کچھ لکھ دیا سین ایسی بھی آٹومیٹک یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے بینک اور یہاں پہ یہ کوڈ اس میں انٹر کریں گے ٹو جی ٹی ایل سی اور سبمیٹ کر دیں گے ویریفکیشن کوڈ نو اچھا یہ میرا کوڈ تھوڑا غلط ہو گیا اور یہ میرا چلان فارم نکل آیا اور یہاں پہ آپ نے اب کیا کرنا ہے اس چلان فارم کو بینک میں جانا ہے پہ کر دینا ہے ایک چلان فارم وہ رکھ لیں گے یہ ایک کا پی فرسٹ کا پی جو ہے لیف سائیڈ والے بینک والوں کے اور سیکنڈ کینڈیڈیڈ یعنی وہ آپ کی کا پی ہے تو یہ کا پی آپ نے ساتھ رکھنی ہے تو اس کو پی کرنے کے بعد آپ کا پلائیپ کا پروسیجر مکمل ہو جائے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو سے اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں جو بھی آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولے گا اور باقی جو اس کے لنکس وہ میں ڈسکرپشن میں بتا دوں گا وہاں سے آپ جا کے ایسے اوپن کر سکتے ہیں شکریہ خدا حافظ میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا